اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آور چینل میں ہوں آپ کا آف سیرفان اور آج کی ویڈیو جو ہے اورچرد فارم ہاؤس کے سیکنڈ پارٹ میں لے کے آئے ہوں آپ کے لیے کیونکہ لاشت میں نے جو ویلاغ اپنا ڈالا تھا تو اس میں کافی لوگوں نے ہمارے سیکیوریز پوچھی تھی اور کہا تھا کہ یہاں پہ ایک پرابر دوبارہ سے اس کی ڈیٹیل اور بریف ویڈیو بنائی جائے تو آج میں پھر مجود ہوں اورچرد گرین میں لاشت ٹائم جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اپروچیز کی ہم سب سے پہلے بات کریں تو یہ ڈی ایچے فیس سکس سے پی کے آلائی جو کہ پاکستان کڈنی لیور ہوسپیٹل ہے اس سے اس کا ڈسٹنس اگر ہم کنسیڈر کریں تو ففٹین منٹ کا ڈسٹنس یہاں تک بنتا ہے اور اگر اس کے دوسرے اپوزٹ میں ہم بات کریں تو آپ کو فیس ٹین کی لوکیشن ملتی ہے فیس ٹین کے ساتھ اس کو کمپیریزن کریں تو ریٹس میں زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو ا ٹین سیڈرینہ ملتا ہے اس کے علاوہ فیٹنس ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ شٹنگ ملتا ہے جو آپ ہمارے ڈرون ویو میں بڑا ڈیٹیل سے دیکھیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر میں پلوٹ سائزز کی بات کروں یہاں پہ آپ کو دو کنال کا پلوٹ ملتا ہے چار کنال کا ملتا ہے پانچ کنال کا اس کے اکورڈنگ جس طرح آپ کی ریکوائرمنٹ ہو آپ کو یہاں پہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے اکورڈنگ پلوٹ مل جاتا ہے اگر دوسرے سوسائیٹیز کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو دوسری سوسائیٹیز میں آپ جا کے دیکھیں گے یا مطلب دوسری سوسائیٹیز کی اگر ویڈیو بھی دیکھی ہوگی تو آپ نے اس طرح سے ڈیویلمنٹ نہیں دیکھی ہوگی جس طرح سے یہاں پہ روڈز اس کو تین ماہ ہوئے اور اس کو کارپیٹ کر دیا گیا ہے اگر پلانٹیشن ورک کی بات کریں تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور پلانٹیشن ورک جو اس میں انسٹالیشن ہے بڑی سپیڈی ہوئی ہے اور یہاں پہ پلانٹیشن کا ورک آلموس سارا کمپلیٹ ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ الیکٹرسٹی کی بات کریں وہ آلریڈی مجود ہیں لیکن اگر ہم ڈی پی پولز کی بات کریں تو آپ کو جو سٹریٹ لائٹس ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو سیکیورٹی کی بات کریں تو یہ ٹوٹل آپ کو گیٹڈ کمینیٹی نظر آئے گی اس کے علاوہ آپ کو گیٹ پہ سیکیورٹی گارڈز بغیرہ بھی ملیں گی تو یہ تو ہو گئی اس کی امنیٹیز کی بات اگر ہم اس کی بات کریں انویسمنٹ کی تو ابھی جس طرح کہ پاکستان کی کنڈیشن ہے مطلب جتنی مہنگائی ہے مہنگائی کہ اس ٹائم میں سب سے سستی انویسمنٹ اور سب سے میاری انویسمنٹ اور فائل پرائز میں جیسا کہ آپ کسی سوسائٹی کی فائل لیتی ہیں اسی فائل میں اسی پرائز میں آپ کو اگر پلوڈ ملے تو وہ سب سے اچھی چیز ہوتی ہے تو اس لیے ہم آپ کے لیے اورچڈ گرین جو ہے ریکمنٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے اگر ہم بات کریں پرائز کی پنتالیس لاغ روپے پر کنال ہاں جی آپ صحیح سن رہے ہیں پنتالیس لاغ روپے پر کنال کے حساب سے آپ کو یہاں پہ پلوڈ ملتا ہے اور یہاں پہ سب سے اچھی چیز ان کی مجھے یہ لگی ہے کہ آپ نے ٹونٹی فائل پرسنٹ پیمٹ کر کے آپ اپنے پلوڈ کا پوزیشن لے سکتے ہیں ٹونٹی فائل پرسنٹ پی کر کے آپ اپنا یہاں پہ فارم آس کا انسٹرک کر سکتے ہیں آپ اس پہ پوزیشن لے سکتے ہیں جو بھی آپ وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اکارڈنگ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور ریمیننگ اماؤنٹ کے لیے آپ کو ایک سال کا ٹائم دیا جاتا ہے جو آپ نے ریمیننگ اماؤنٹ ہے اپنے ایک سال کے ٹائم پیرنڈ میں کمپلیٹ کرنا ہوتی ہے اگر ہم یہاں پہ مزید اس کی بات کریں یا اس کا کمپیریزن کسی اور سسائٹی سے کریں تو میں نے آج سے پہلے جس طرح سے آپ کو فٹنس رینا اس میں نظر آتا ہے اس میں شوٹنگ ریج نظر آتا ہے اور اس میں سپورٹس رینا نظر آتا ہے اس طرح سے کسی اور کمپلیٹ میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ فارماؤس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فارماؤس بنا کے اپنا آپ لون بنائیں اپنا وہاں پہ فارماؤس الگ سے کمپلیٹی بنا کے آپ اس کے اندر اپنی جگہ کو یوٹلائز کریں لیکن یہاں پہ آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا پڑے گا اور اگر ہم بات کریں انویسمنٹ کی تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے کیونکہ ہم نے جو یہاں پہ 35 لاکھ روپے پر کنال سے سیل کی ہے لیکن ابھی جو اس کے ریٹ ہیں وہ انکریز ہو گئے ہیں لیکن ابھی ڈے بائی ڈے جس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے اس کے بھی ریٹ میں فلکچیشن آ رہی ہے اور اس کے آفٹر 3 سے 4 منٹ جو میں ریٹ دیکھ رہا ہوں اس کا 35 لاکھ روپے پر کنال جو ہے ریٹ کنسیڈر ہونا ہے اور اگر ہم یہاں پہ روڈز کی بات کریں تو یہاں پہ جو 90 پرسنٹ روڈز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو 10 پرسنٹ ڈیویلمنٹ ورک ہے وہ رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ 10 سے 15 دن میں دیکھیں گے وہ بھی آپ کو کام سٹارٹ ہوا دکھائی دے گا اور یہاں پہ آپ کو فارم ہاؤس جس طرح سے ہمارے آپ درون ویو میں دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کو فارم ہاؤس بنے ہوئے نظر آئیں گے اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں انویسمنٹ کی تو بار بار میں انویسمنٹ کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سب سے چیپ پرائز میں آپ کو یہاں پہ فارم ہاؤس ملتا ہے اور یہ چھوٹی کمیونٹی نہیں ہے یہ اسی ایکڑ میں اسی ایکڑ کا مطلب یہ ہوتا کہ بہت بڑا پروجیکٹ جو کہ آج سے پہلے میں نے اس روڈ پہ نہیں دیکھا ہے ڈائریکٹ اس کو مین بیدیا روڈ سے آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں اس کے اپوزٹ میں آپ کو ڈی ایچے فیس ٹین ملتا ہے فیس سکس سے آپ اپروچ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے رنگ روڈ کو بڑا ایزلی ایکسس کر سکتے ہیں اگر ہم بیدیا روڈ کی بات کریں بیدیا روڈ ہے جو پہلے جس حساب سے وہ ستر فٹ روڈ تھا لیکن اب اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے آپ ہماری ویڈیو میں دیکھیں گے اس کا ڈیویلمنٹ ورک جو ہے وہ بھی آپ کو ہماری ویڈیو میں نظر آئے گا تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے میں اخترام کروں گا اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ